اگر اسرائیل حماس کے حملوں سے تھڑا رہا ہے تو امریکہ کے لیے میڈل ایسٹ میں بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے سیریا عراق میں موجود امریکی سینٹھکانوں پر پچھلے دو مہینے میں اتنے حملے ہوئے ہیں کہ اسے بیس کی سرکشہ کرنے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے دراصل اس کے پیچھے ایران ہے جو عرب میں امریکہ کا دب دبا ختم کر کے اپنی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے ایک طرف اسرائیل حماس اور ہشباللہ کے حملوں سے دہل رہا ہے دوسری طرف میڈل ایسٹ میں امریکہ کو ایرانی سمرتت سنگٹھن دہلا رہے ہیں حالات ایسے ہو چلے ہیں کہ سترہ اکتوبر سے لے کر اب تک 98 بار امریکی بیس پر حملے ہو چکے ہیں جس میں امریکہ کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے یہ حملے ایراک اور سیریا دونوں جگہوں پر ہو رہے ہیں اگر صرف سیریا کی بات کی جائے تو تال بائیدار پر تین حملے ہو چکے ہیں جبکہ الشہددی سینیٹھکانے پر دس حملے ایرانی پروکسی نے کیے اسی طرح میشن سپورٹ سائٹ 1 پر تیرہ حملے اور میشن سپورٹ سائٹ 2 پر بارہ حملے کر کے ایرانی پروکسی نے امریکہ کو نقصان پہنچایا ہے جبکہ الطام گیرسن پر حال فلحال میں سات اٹیک کیے گئے ہیں جبکہ صرف ایراک کی بات کی جائے تو رومالین لینڈنگ زون پر چھے حملے اسی طرح بشار بیس پر گیارہ حملے اور اربل ایر بیس پر دس اٹیک جبکہ ال اصد ایر بیس کو 23 بار حملے کر کے دہلایا گیا ہے اتنا ہی نہیں ایراک میں یو ایس ایمبیسی اور بغداد ڈپلومیٹک سینٹر پر ایک بڑا حملہ بھی ہو چکا ہے ایراک میں زیادہ ستھتی خراب ہیں کئی ٹھکانوں سے امریکہ نے سینک ہٹا بھی لیے لیکن اب سیریا میں بھی اسی طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں ان حملوں کے پیچھے ہجباللہ اور دوسرے ایرانی پروکسی ہیں جو سیریا ایراک میں ایکٹیو ہے اب سوال اٹھ رہا ہے اچھانک سے ہجباللہ اتنا خکار کیسے ہو گیا اس کے پیچھے تین دیش ہے جو لگاتار ہجباللہ کو مدد کر رہے ہیں ایران، روس اور چین اور ایسا ایران کے کہنے پر ہو رہا ہے اسرائیل، سیریا اور ایراک میں ہجباللہ اور دوسرے ایرانی پروکسی سنگٹھنوں کے تابر توڑ حملے بتا رہے ہیں کہ اب ارب میں جنگ کا دائرہ کتنا بڑھ گیا خاص طور سے ایرانی سمرتھت سنگٹھنوں کو ہائی ٹیک ہتیار ملنے کے بعد یہ ایراک میں امریکی بیس پر حملے کا ویڈیو ہے جس میں ایک کے بعد ایک ڈرون اٹیک کر رہے ہیں یہ ٹھیک اسی طرح کے ڈرون ہے جیسے ڈرون سے روس یوکرین پر حملے کرتا ہے تو کیا سیریا اور ایراک میں ایرانی پروکسی کو روس سے ہتیار مل رہے ہیں ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سیریا میں روسی ویگنا گروپ سکھ ریا ہے اسی کے ذریعے یہ ہتیار ایران سمرتھت گھٹو تک پہنچ گئے ہیں ہماز کے بعد بھوٹی اور ہجبولہ نے پیٹاگن کی نید اڑا دی کیونکہ انہیں لگاتار ویڈھون سکھتیار مل رہے ہیں چین روس سے ایران کی نزدیکیوں کی وجہ سے ایسا ممکن ہو رہا ہے اس پر امریکہ نے کہا ہے ازرائیل پر ہجبولہ کے حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے اتری بورڈر سے جواب دیا جائے گا ہم ازرائیل کے ساتھ ہیں امریکہ کے اعلان کے بعد ازرائیل نے بھی حملے تیز کر دیا ہے ہجبولہ کے ٹھکانوں پر ایر سٹرائک کی جا رہی ہے یہ ازرائیلی ایر سٹرائک کا ویڈیو ہے جس میں آئی ڈی ایف نے ایک امارت کو زمی دوست کر دیا اس کے علاوہ رہائشی علاقوں پر بھی بمباری کی گئی یہ کفر کھلا گاؤں کی تصویریں دیکھئے کیسے پورا گاؤں تباہ ہو گیا اتنا ہی نہیں آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک اس نے ایک سو تین ہجبولہ لڑاکوں کو مار گرایا ہے اس سے بوکھلائے نصر اللہ نے بڑے حملے کی دھمکی دے کر اور اسرائیل کو آلٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر حملے ترنت نہیں روکے گئے تو انجام دوتنے کے لئے تیار رہنا ہوگا ہمیں گی چی گزیرین پار بھرش ہمیں گزیرین پار بھرش